نحمدهو نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم منعباد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مرزائی جو ہیں یہ نعوذ باللہ یہ مسلمان اور باقی سارے کافر ہیں نعوذ باللہ سوما نعوذ باللہ پھر کیا مسلمان امام کے پیچھے مرزائی کی نماز ہو جاتی ہے مرزا غلام عمد قادیانی کے پوتے اور اس کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود اپنی کتاب انوار خلافت کے اندر لکھتا ہے ہمارا فرض ہے کہ غیر عمدی کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اخبار الفضل جو کہ تیرہ چار انیس سو چھپیس کی تاریخ کو یہ نکلا ہے یہاں سے ربے سے اس کے اندر یہ لکھاوہ موجود ہے اکتباس میرے پاس موجود ہے لکھاوہ موجود ہے کہ یہی میاں بشیر الدین محمود میاں مرزا غلام عمد قادیانی کا پوتا لکھتے ہیں کہ جو لوگ جو لوگ غیر عمدیوں یعنی مسلمانوں کو لڑکی دے دیں یعنی شکہ دے دیں تو وہ اپنے اس فعل سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائیں تو ان کا جنازہ جائز نہیں یعنی اس ساتھ تک مسلمانوں سے نفرد کہ مسلمانوں کو اپنی لڑکی کا رشتہ دینے والا جو ہے اگر توبہ طائب نہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھنا مرزایوں کے رزید جائز نہیں پھر یہ کہ ان کے رزید مسلمانوں کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے چنانچہ اسی اخبار الفضل کے اندر یہ لکھاوہ موجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے حقیقی بیٹے مرزا فضل احمد کا جنازہ صرف اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ وہ مسلمان تھا وہ مرزا ہی نہیں تھا اور اسی طرح الفضل اخبار میں سے ایک اقتباس ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح عیسائی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا اگرکہ وہ معصوم ہوتا ہے اسی طرح ایک غیرامدی یعنی مسلمان کے بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا اور نہیں بڑھا ہے میرے دوستوں کہ یہ بات تو یہ دیکار پر موجود ہے یہ تقریبا پڑھے لکھے سارے لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت مرزا غلام احمد جس وقت حضرت قائد عاظم جس وقت فوت ہوئے تھے تو اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ جس کو کہا جاتا تھا سر زفراللہ سر زفراللہ چوٹری جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پہروکار تھا وہ تھا چنانچہ یہ قائد عاظم کے جنازے کے ساتھ ساتھ یہ چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا جہاں جنازہ لاکہ رکھا گیا وہاں پیچھے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب زفریں بنی ہیں امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے مگر یہ پیچھے کھڑا رہا سامنے یہ کھڑا رہا اور گھومتا بھرتا رہا یہاں تک کہ کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اس نے جنازے میں شمولیت نہیں کی کسی نے پوچھا کہ چلتی صاحب آپ نے قائد عاظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑا کہ اس نے کہا کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک کافر کا جنازہ ایک مسلمان نے نہیں پڑا یا یہ کہ ایک مسلمان کا جنازہ ایک کافر نے نہیں پڑا بس یوں آپ سمجھ لیں یہ کہہ کر اس نے اس کو لا جواب کر دیا اسی طرح ان کے اختلافات مسلمانوں کے ساتھ کیا ہیں ان اختلافات کی ایک تفصیل اخبار الفضل اس کی تاریخ ہے تین ساتھ انیس سو اکتیس عیسوی کا یہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر مرزا بشیر الدین صاحب لکھتے ہیں مرزا غلام عمد گادیانی کا یہ بھی بیٹا ہے لکھتا ہے یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں یعنی مسلمانوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح اور چند دیگر مسائل میں ہے پھر لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم قرآن نماز روزہ حج ذکاة غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ہر ایک چیز میں مسلمانوں سے ہمارا اختلاف ہے ہر ایک چیز میں مسلمانوں سے ہمارا اختلاف ہے اور جب ہر ایک چیز میں مسلمانوں سے تمہارا اختلاف ہے تو اب تمہیں جب خود تو مسلمان کے علامنیں نہیں چاہتے بننا نہیں چاہتے تو تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس سے تمہر تفسیف میں پہنچوئے تو میں تو خوشی کے ساتھ اپنے لیے یہ بات کمول کرنی چاہیے تھی اب ذرا ایک اقتباس اس بارے میں کہ ان کا چوتے منصوبہ تھا یہ تو غیر ایک لمبی بات ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ایک منصوبے کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر وہ جگہ زلہ چنیوٹ کے اندر تنجاب میں ایک جگہ انہوں نے لیلی تھی جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا تھا اس جگہ کے اندر ایک بہت بڑا شہر آباد ہے اور اس سیر کے اندر پولیس بھی ان کی ہے اور اس سیر کے اندر وہ جو کچھ بھی ہے سارا ان کی ہے وہ ایک یعنی اسٹیٹ ان اسٹیٹ ہے مقاعدہ طور پر اور ان کا پروگرام جو تھا وہ یہ تھا اس کی تفصیل کسی دوسرے موقع پر شاید ہو سکے ان کا پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ آہستہ 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 کر کے تو پنجاب کے اوپر اور سرحد کے اوپر ہم اپنا طبضہ کر لیں لوگوں کو اپنے تبلیغ کر کے لیکن یہ تو ہوا نہیں کہ ان کی تبلیغ کو لوگوں نے قبول نہیں کیا اگر قبول کر لیا جاتا تو یہ لوگ آج حکمران ہوتے اور ہم محکم ہوتے تو لکھا ہے اس بارے میں کہ قادیانی اگر غالب آگئے تو مسلمانوں کی حسیت کیا ہوگی چنانچہ خلیفہ دوم قادیانی مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی تقریر کے اندر جو کہ اخبار الفضل انتیس ایک انیس سو تنتیس ایسوی کا ہے اس میں یہ اس کی تقریر لکھی ہوئی ہے کہ قادیانی خلیفہ دوم نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب ہم یعنی قادیانی دنیا پر غالب آ جائیں گے تو جو لوگ قادیانیت سے باہر ہیں ان کی حسیت ایسی ہوگی جیسی کہ موجودہ زمانہ میں چونوں اور چماروں کی ہیں یہ آپ اپنی حسیت ذرا ان کی نگاہ میں جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کو بڑی ہمدربیاں آتی ہیں ان مرزائیوں کے ساتھ تو وہ دیکھ لیں کہ یہ ہیں کیا پھر مرزا غلام عمد قادیانی کی کتاب انجام آتم سوا نمبر باسر پر لکھا ہے مرزا غلام عمد قادیانی لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وحی بھیجی کہ اے مرزا جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے نعوذ باللہ سوما نعوذ باللہ اسی طرح مسلمانوں کو سڑی گالیاں دیتے ہوئے مرزا غلام عمد قادیانی لکھتا ہے اس کی ایک کتاب ہے دعف الوسابس میرے پاس موجود ہے سوا نمبر پانچ سو سنتالیس ہے اس کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام عمد قادیانی لکھتا ہے کہ میری ان کتابوں کی ہر شخص تصدیق کرتا ہے سوائے کنجریوں کی اولاد کے کوئی سمجھیں آپ کو نہیں سمجھیں نہیں جو تصدیق نہیں کرتا ہے انہیں مسلمان تصدیق نہیں کرتے وہ کنجری کے اولاد ہیں اس سے بڑھ کر گالی اور کیا ہو سکتا ہے سوائے کنجریوں کے اولاد کے اسی طرح نور الحق مرزا غلام عمد قادیانی کی ایک کتاب ہے میری لاعبیرین میں موجود ہے سوا نمبر ایک سو تائیس میں مرزا غلام عمد قادیانی لکھتا ہے کہ میرا منکر والد الحلال نہیں سمجھ گیا آپ میرا منکر والد الحلال یعنی جو مرزا کہا منکر ہے مرزا کے نبوت کو نہیں مانتا تو وہ حلالی نہیں ہے بلکہ وہ حرامی ہے پھر آگے فضاعت کے ساتھ لکھا میرا منکر والد الحلال نہیں کنجریوں کی اولاد اور دجال کی نصر سے زمیمہ انجام آتم کے اندر جن لوگوں نے مرزا غلام عمد قادیانی کو نبی نعیم آنان کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ لوگ گھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح مردار کھا رہے ہیں پھر اسی طرح زمیمہ انجام آتم کے سوا نمبر 53 پر لکھا مرزا غلام عمد قادیانی نے کہ ان کی ناک کٹ جائے گی جو میری نبوت کو نہیں مانتے ان کی ناک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ داغ ان کے منعوس پر بندروں اور سوروں کی طرح کر دیے جائیں گے پھر اس کی کتاب مول اسلام ہے سوا نمبر 30 ہے لائبریری میں موجود ہے میرے پاس لکھا ہے مرزا غلام عمد قادیانی لکھتا ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا سو سمجھ جائے گا کہ اس کو بلد الحرام زنا کی اولاد بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زیادہ نہیں پھر اسی طرح لکھا مجموع عدا اس کی کتاب ہے سوا نمبر پندرہ کے اوپر اس نے لکھا اپنی اس کتاب کے اندر کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں قتلوں سے بڑھ کر ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ بندہ دا فرمائے یہ کسی ایک شریف انسان کی بھی زبان ہو سکتی ہے جو جائے کہ ایک ایسے شخص کی زبان ہو تو جو دعویٰ کرتا ہوں میرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے اور میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں تو میرے دوستوں آخری بات جو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مرزا غلام عمد قادیانی کے نظریات اور عقائد جو ہیں وہ آپ نے معلوم کر لیے میں دو خطابوں کے اندر اور مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے نظریات اور جو ان کے خیالات ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ آپ نے معلوم کر لیا تو اب میں یہ ارز کروں گا کہ کب تک خوابِ غفرت میں پڑے رہو گے خوابِ غفرت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے جنہوں میں غیرت ایمانی کا جزبہ جو اس کو بیدار کرنے کی اور اپنے سبوں کے اندر اتحاد پڑا کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ قادیانیوں کی جو ریشہ دوانیاں مملکت پاکستان کے اندر اس وقت بھی ہیں ان کی ساغو سے ان سے اس ملکوں پاک کرنے کیلئے اپنا کردار انجام دینا چاہیے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین